حضور نے فرمایا جو فرض نماز کی بات دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرما حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے دور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ عبادت کے ساتھ مسلح کے ساتھ رشتہ بنائیں استغفار بنائیں سلاہ الدین ایوبی سلیبی جنگوں میں تھے رہات کو مسجد اقصہ میں نماز پڑی تو پریشان تھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں کہنے لگے مزور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کا مزور ہے اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بہری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہیں پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے یہ بات کہتے ہی سلاہ الدین ایوبی نے مزورگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا دعا کی بڑی طاقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا اتحار ہے حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی یہ کافر کے پاس کوئی نہیں پھر سنیں کئی بار کیا چکوں یہ اتحار ہے مافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا اتحار ہے وہ دعا ہے دعائیں کرانی چھوڑ دی کرنی چھوڑ دی لینی چھوڑ دی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے میں نے وہ انداز دیکھا تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور شاہ سے لے کر فجر تک روئے صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوصورت اور ہستہ ہوا چرہ دیکھا کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں رات تو میں نے بڑے روتے ہوگے دیکھا تھا تو کہنے لگے بزرگ وہ جو بحری بیڑا آرہ تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اب وہ نہیں آرہا بھی ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سون ایک بات وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گیا ہے مجھے تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے بھائی اپنا مسلح کا عبادت کا وزائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے اپنی دعوں کے تعلق کو مضبوط کرے دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتے ہیں ابھی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے تو یہ تو عبادت ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو گھر کو قبرستان نہ بنا ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہو